اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھی سے اچھی ویڈیوز ہم لوگ بناتے رہیں اور آپ لوگوں کا فائدہ جو ہے وہ ہوتا رہے مجھے انسٹرگرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر لیجئے انسٹرگرام پر میرا آئی ڈی نیدہ ثابت کے نیم سے ہی ہے اب ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی جانت تو آج ہم لوگ بات کریں گے سیزنل الرجی یعنی نزلہ زکان فلو یہ کیا ہوتا ہے قانون مفرد آرزا کی روشنی میں اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ نزلہ زکان جو ہے وہ کتنی ٹائپ کا ہوتا ہے تو یہ بسیکلی ٹری ٹائپ کا ہوتا ہے ایک وہ جس کے اندر جو ہے وہ رتوبات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے نزلہ اور فلو وغیرہ ہوتا ہے اور دوسری صورت کے اندر جب جسم کے اندر جو ہے وہ ڈرائنس بڑھ جاتی ہے اور تیسری صورت وہ ہوتی ہے جس وقت جو ہے وہ جسم کے اندر حرارت یعنی سفرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے والا نزلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ بہتا ہوا ہوتا ہے اور یہ بلکل پانی کی طرح سے بہتا ہے فریکوینٹلی جو ہے وہ بہتا ہے بلکل سفید اس کی رنگت ہوتی ہے ایسے پیشنٹ کی اگر ہم لوگ مزید علامات دیکھیں تو اس کے ہاتھ پاؤں جو ان سے ہوں گے وہ تھنڈے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے مو کے اندر اس کے لعاب بہت زیادہ بنتا ہوا گا اس کے مو کا ٹیسٹ جو ہے وہ پھیکا پھیکا سا ہوگا اس کے علاوہ اس کو یورن جو ہے وہ زیادہ مقدار کے اندر آئے گا تو اس طرح کی اس کی علامات ہوتی ہیں اور مریض کو جو ان سے نیند ہے وہ بہت زیادہ نیند آتی اس کے اوپر غنودگی تاری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سستی اور کاہلی بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے تو یہ تمام تر علامات جو ہوتی ہیں اس پیشنٹ کی ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کو زوردہ چھنکے بھی آتی ہیں جو ریکومنٹ کروں گی تو سب سے آسان جونسہ نسخہ جس کو بڑے آرام سے ایک ہربلٹی آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے لونگ اور دارچینی کی ہربلٹی تیار کریں گے دو کپ پانی کے اندر جو ہے تین لونگ اور ایک سے دو دارچینی کی ٹکڑے ڈال کر ہلکی آنچ پر اس کو بنانا ہے اس کے بعد اس کو میچھا کر کے اپنے پیشنٹ کو پلا دینا ہے اس کی پرابلم کے اکارڈنگ گھنٹے گھنٹے کے بعد اس کو پلا دیجئے یا پھر جو ہے جیسے جیسے اس کے پرابلم بہتر ہوتا جائے اس کی طبیعت میں صدھار آتا جائے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھا دینا ہے اگر کسی وقت میں یہ چیزیں بھی آپ کے پاس آویلیبل نہ ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں کالی پتی کا کہوہ تیار کر سکتے ہیں یعنی بغیر دودھ کی چائے اس کے اندر ہاف لیمن جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے یہ بھی آپ پیشنٹ کو جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں سیکنڈ ٹائپ کا نزلہ زکام وہ نزلہ زکام ہوتا ہے جس کو ہم بند نزلہ کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مریض کی جو انسی کن پٹیاں ہیں پیشانی ہے یا نوز ہے اس کے اندر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نزلہ جو ہے وہ بند ہو گیا طبیعت کے اندر ایک جکڑن ہوتی ہے طبیعت میں ایک بندش ہوتی ہے ایسا مریض جو ہے وہ اگر بہت زیادہ زور بھی لگائے اور زور لگا کر جو ہے وہ اس نزلے کو زکام کو نکالنے کی کوشش کرے تو کچھ بھی نہیں نکلتا اور اگر کبھی نکلے تو وہ ایک ڈاک سے کلر کی اس کو بلغم نکلے کہ اس میں سم ٹائم بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور مریض جس وقت سانس لیتا ہے تو اس کو اس میں تھوڑی دکت اور دشواری ہوتی ہے وہ مو کھول کر سانس لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کی نین بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور جب وہ سوتا ہے اس وقت بھی وہ مو کھول کر جو ہے وہ سانس لیتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی سانس رک رہی ہے اور جس وقت وہ رکو یا سجدے کی حالت میں جاتا ہے یہ زیادہ جھکتا ہے تو اس کو سر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ درد کا احساس ہوتا ہے اب اس کے لیے آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ نیچرل ریمیڈی جونسی آپ لوگ تیار کریں گے اس کے اندر آپ لوگوں نے استخدوس اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ اس کے اندر اجوائیں اور تیسے نمبر پر جو ہے وہ اس کے اندر آپ لوگ تیز پات جو ہے ان تین چیزوں کی ہرورٹی کو ریڈی کریں گے اور وہ آپ پیشنٹ کو پلا دیں گے دن میں دو سے تین مرتبہ انشاءاللہ اس کا یہ والا نزلہ زکام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تیسری قسم کا نزلہ زکام وہ ہوتا ہے جس کے اندر جونسی بلغم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے وہ گاڑی ہو جاتی ہے وہ غلیز ہو جاتی ہے وہ جم جاتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مریض کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ گلے کو کھن کھارتا ہے تو اس کو گلے کے اندر جو ہے وہ بلغم گرتا وہ محسوس ہوتا ہے لیکن اس کو خارج کرتے وقت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی بلغم جونسی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غلیز اور گاڑی ہو گئی ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو جس وقت تھوڑا سا بلغم نکل جاتا ہے تو اس میں وہ بہت زیادہ بیٹر فیل کرتا ہے اس کا سر ہلکا پھلکا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد پھر وہی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ پھر ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سر جو ہے وہ بوجل ہو گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایک گاڑی سی رتوبت پھر سے اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جونسی نیچرل ریمیڈی ہے اس کے اندر آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جن جن انگریڈینٹس کا استعمال کر لینا ہے آپ لوگ ایک ایک گرام ہر چیز کو ایڈ کر لی جائے اس میں آپ لوگ گاؤ زبان شامل کریں گے اس کے علاوہ ختمی خوبازی اور فورت نمبر پر اس میں آپ لوگ ایڈ کریں گے بنفشا اور پانچویں نمبر کے اندر اس میں آپ جونسی چیز ایڈ کریں گے برگ بانسا یہ پانچ چیزوں کی ریمیڈی ہے اس کو آپ نے اس کا کہوہ استعمال کرنا ہے دن میں تین دفعہ یا اگر پرابلم زیادہ ہے تو اس کا استعمال بڑھایا بھی جا سکتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی لیکچر سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور یہ سیزنل پرابلم چلتی رہتی ہے جس وقت موسم میں چینجنگ آتی ہے تو عمومن جو ہے وہ اس ٹائپ کا فلو کف اور یہ چیز جو ہے وہ پیشنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہے انشاءاللہ ان نیچرل ریمیڈیز کے ذریعے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ